ڈاکٹر شمالہ ہربلیسٹ چینل میں ہم ڈاکٹر شمالہ ہربلیسٹ آزم بات کریں گے ایڈے قربان کے حوالے سے ٹیپس کے لیے جو کہ گزر جو کی ہے ایڈے قربان تھوڑی سے لیٹ ویڈیو آ رہی ہے لیکن اس کے لیے ہم آز رہے ہیں کوشش کریں کہ گوشت میں سرخ مرچ کا کم استعمال کریں گوشت شربے والا پکائیں جو کہ زیادہ فائدہ مند ہے ہرمون سے متاثرہ خواتین گوشت میں ادھرک لیسون حلدی کالی میریچ دھنیا و دینہ کا استعمال زیادہ کریں سرخ میریچ اور دیگر میں سانجات کا استعمال برائی نام رکھیں گوشت کھانے سے اگر بلڈ پریشر بڑے تو سونف زیرا سفید اور الائچی سبس کا کہوہ لے لیا جائیں گوشت کھانے سے جسم پر دھپڑ بغیرہ نکل آئے تو فوراں گلاب کی پتی زیرا سفید الائچی سبس سونف اور ثابت دھنیا کا کہوہ پی لیں گوشت کھا کر اگر بدزمی ہو اور اسے پیٹ میں درد ہو جائے تو اجوائن دیسی قدینا اور تیز بات کا کہوہ بنا دیں گوشت کھا کر اگر لوز موشن متلی ہونے لگے تو لونگ درچینی لیمن کے چند کترے ڈال کر اس کا کہوہ بنا کے استعمال کریں گوشت کھا کر اگر پیچس ہونا شروع موشن جیسے کہتے ہیں تو ہلدی ملٹھی سونف یا سونف زیرا سفید اور ہلدی کا پاوڈر کر لیں اور اس کو گوشت کھانے کے بعد کھا لی جائے گوشت کھا کر اگر پائلز خونی شروع ہو جائے یعنی بواسی خونی شروع ہو جائے تو زیرا سفید سونف گلاب کی پتی کا کیوہ بنا لیں اور دو چھٹکی ہلدی اس کے اندر میکس کر کے پی لیں اور اسی طریقے سے گوشت کھا کر اگر بدعزمی ملی ڈکاریں اپھارا لوس موشن یہ سب چیزیں کٹھی آ جائیں اس صورت میں ادرک پدینہ اور اجوائن دیسی کا آپ کیوہ بنا کے پی لی جائے گوشت کھا کر اگر مسورو پر برم آ جائے داندر کریں تو نمک سونٹ سرسوں کے تیل سے میکس کر کے اس کا لیپ تیار کر کے مسورو پر اور دانتوں پر ملیے تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہو جائے گا اسی طرح سے گوشت کھانے کے بعد اگر کبز ہو جائے تو منکہ آٹھ سے دس دانے آدھا کب پانی میں اُبال کر منکہ کھانے اور پانی پی لیں انشاءاللہ کبز بھی رفع ہو جائے گی چھوٹے بچوں کو گوشت کے ساتھ صرف پنینہ زیرا سونف بڑی لیچی کا کیوہ دیا جائے تاکہ جو بڑے گوشتی بادیپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس طریقے سے آپ کی صحت بھی برقرار رہے اور آپ عید کا بھی بقاعدہ مزا لے سکیں ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی چینل کو سپرائب کرنا نہ بھولا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ہو سکے تو شیئر کر دیا کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں رکھئے اپنے بہت طرح کیا ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی